جانور زبا کرتے وقت یہ کام کرنا مکروہ ہیں ان میں سے ایک کام جانور کے سامنے چھوڑی تیز کرنا یہ مکروہ عمل ہے یہ بہت برا عمل ہے کہ آپ جانور کے سامنے چھوڑی تیز کریں اور ایسی اتنی کند چھوڑی اتنی سخت اور کند چھوڑی کہ جس کی وجہ سے گلہ صحیح طریقے سے نہ کٹ سکے اور جانور کو تکلیف ہو ایسی چھوڑی سے زبا کرنا بھی مکروہ ہے اور اگلا عمل جو مکروہ ہے زبا کرتے وقت وہ یہ ہے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے کبھی بھی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کریں اس کو تکلیف دینے والی بات ہے اسی طرح زبا کرتے وقت کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں جناب کہ وہ اس کی گردن ہی توڑ دیتے ہیں تاکہ معاملہ یہ سان ہو جائے جانور کی گردن توڑ دینا یہ بہت برا عمل ہے ظلم ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کے وجہ سے جانور کو تکلیف ہو اس کے علاوہ جانور کی روح نکلنے سے پہلے ابھی روح مکمل نہیں نکلی ابھی بالکل اس کا جسم تھنڈا نہیں ہوا روح نہیں نکلی اس سے پہلے اس کی خال کو اتارنا یا جناب اس کے آزا کو کٹنا یہ بھی مکروہ ہے جب تک مکمل وہ تھنڈا نہ ہو جائے روح نہ نکل جائے اس وقت تک نہ آزا کٹ سکتے ہیں نہ خال اتار سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور عمل جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کبھی بھی کم روشنی کے اندر جانور کو زبا نہ کریں کم روشنی کے اندر کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید صحیح رگ نہ کر دیں تو اس وجہ سے کم روشنی کے اندر جانور زبا کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اس کے علاوہ سننا طریقہ سمات فرمالیں قربانی کا سننا طریقہ یہ ہے قربانی کا سب سے پہلے قربانی کرنے والے جانور کو جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں سننا طریقہ یہ ہے جانور کو زبا کرنے کا قربان کرنے کا کہ آپ سب سے پہلے جانور کو پانی پلائیں جانور کو پانی پلائیں تسلی کے ساتھ اس کے بعد چھوڑی اتنی تیز کر لیں کہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ وہ زبا ہو سکے اس کو زیادہ تکلیف نہ سینی پڑے یہ سننا طریقہ ہے اس کے سامنے آپ نے چھوڑی تیز نہیں کرنی الگ سے چھوڑی تیز کر کے اس کے بعد اس جانور کو آپ نے زبا کرنا ہے یہ سننا طریقہ ہے اس کے علاوہ سننا طریقہ میں اگلی بات یہ ہے سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جانور کو بائیں پہلو پہ لٹائیں اور بائیں پہلو پہ لٹاتے ہوئے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مو قبلے کی طرف ہو قبلہ رخ اس کا مو ہو اور اس کو زبا کریں اور چوتھی چیز جو سنت میں شامل ہے وہ یہ ہے جب جانور کو زبا کرنے لگیں تقبیر پڑھنے سے پہلے یا تقبیر پڑھنے کے بعد بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اس جانور کے زبا کرنے سے بلکہ کوشش کرنے پہلے بہتر پہلے ہے کہ آپ پہلے یہ دعا پڑھنے اس کے بعد یہ تقبیر پڑھنے وہ دعا یہ ہے کل انی وجہت وجہیہ للہ فطر السماوات والارد یہ دعا پڑھیں اس کے بعد جانور کو تقبیر پڑھ کے زبا کریں اور کچھ عباب کو شوق ہوتا ہے کہ جناب ہم بھی چھوڑی پر ہاتھ رکھیں تاکہ ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے یاد رکھیں چھوڑی کسائیہ یا کوئی بندہ دوسرا بندہ کوئی بھی زبا کر رہے زبا کرتے ہوئے اگر دوسرا بندہ اس کے ساتھ چھوڑی پر ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بندے چھوڑی پر ہاتھ رکھیں کہ ان سب پہ تقبیر پڑھنا واجب ہے ایک بندہ بھی اگر تقبیر پڑھے گا دوسرا نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا یہ مسئلہ یاد رکھیں یہ مسئلہ وہ ہیں جو شاید آپ نے نہ سنے ہوں لیکن پتانے ضروری ہیں اس لئے اس طرح بھی توجہ فرمائیں اور اول وقت میں جانور کو زبا کرنا افضل ہے ویسے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس دن کو بھی کر سکتے ہیں شام کو بھی اگر صحیح روشنی موجود ہے اس روشنی میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے دن بھی قربانی ہو سکتی یا تیسرے دن بھی ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ اول وقت پہلے دن قربانی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں